السلام علیکم ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی ڈیزائن کا سائز چوز کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارا فیس بک کورڈ ڈیزائن ہے مجھے اس کا سائز نہیں پتا تو وہ کس طرح سے میں اس کو سرچ کروں گا یا اس کو کس طریقے سے میں کریئٹ کر سکتا ہوں دوسرا ہم اس کے اندر سمجھیں گے کہ ریشو کیا ہوتا ہے اس کو بھی آج ہم سمجھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک کومن سی چیز ہے وہ یہاں پر ہے سائز کے اندر ویڈ اینڈ ہائیڈ ویڈ ہمارے پاس ہوتی ہے چوڑائی اس طرح سے یعنی اس والے پوائنٹ سے لے کے اس والے پوائنٹ تک جتنی بھی ہمارے پاس اسپیس ہوگی جتنا بھی ایریا ہوگا وہ ہماری ہوتی ہے ویڈ چوڑائی ہائیڈ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس لمبائی اس طرح سے یہ top سے bottom تک جتنی بھی ہمارے پاس ہوگی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے height width and height یہ ایک common سا فیکٹر ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہم illustrator کا کوئی بھی document create کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی width بتاتے ہیں کتنی ہے اور اس کی height بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی height چاہیے اس حساب سے ہم اپنا document create کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ratio ratio کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے 1-1 تو یہ ہے basically 1-1 ratio 1-1 ratio کیس طرح سے یعنی 1 جو ہے ہمارے پاس width ہے اور 1 ہی ہمارے پاس height ہے اس کو اگر ہم pixels کے اندر اگر convert کریں اس کو ہم کس طرح سے select کریں گے اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر width select کروں گا 1080 تو اس کا مطلب ہے میں height بھی جو ہے 1080 ہی select کروں گا تو یہ ہے ہمارے پاس 1-1 ratio اگر یہاں پر اس طریقے سے تو یہاں پر ہمارے پاس width ہو جاتی ہے ہماری 1080 جو کہ same رہے گی اور 2 کا مطلب ہے یعنی جو ہماری weight ہے اس کا double اس کا double ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا 2160 تو اس طریقے سے ہم ratio کو use کرتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا simple سا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت سارے different ہمارے پاس ratios ہوتے ہیں آپ google بھی کر سکتے ہیں اس کو جیسے یہ 9-16 کا ratio ہمارے پاس بڑا common ہے اس کے علاوہ 1-1 ratio بہت common ہے تو آپ کو بس یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہی work کرتی ہے concept clear ہونا چاہیے اب یہاں پر میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں نے search کیا facebook cover facebook cover جیسے کہ یہاں پر بہت سارے موجود ہیں اب مجھے یہ والا facebook cover آگا اچھا لگ رہا ہے اور میں ہی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا design اسی size کی مطابق بناوں تو اس کے لیے میں یہاں پر کیا کروں گا میں اس کو simply یہاں سے copy match کروں گا اپنے illustrator میں آیا اور یہاں آپ علاقے میں نے paste کر دیا اس کو paste کر دیا مجھے نہیں پتا اس کا کیا ratio ہے یا کیا size ہے simply آپ نے یہ کرنا ہے یہاں سے artboard tool لیا artboard tool لینے کے بعد اس طرح سے artboard create کر لینا ہے آپ نے artboard آپ نے create کر لیا اب آپ یہاں پر دیکھیں اس کی weight آرہیے 1551 pixels اور یہاں پر height آرہی ہے ہمارے پاس 651 pixels تو یعنی کہ اس کا size جو ہم select کر سکتے ہیں 1550 یعنی one pixel جو ایکسٹرہ آرہ ہے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس image کو delete کر سکتے ہیں image کا مجھے size معلوم ہو گیا ہے کہ اس image کا کیا size ہو سکتا ہے تو اس سے related میں نے ایک size یہاں پر create کر لیا اور وہ size اب میں اپنے design کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اسی طرح اگر یہاں پر میں search کروں flyer design flyer design میں نے search کیا اب flyer مجھے دیکھنا ہے کہ flyer کس size کا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم تو میں کس طرح سے flyer کا size پک کر سکتا ہوں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے simply یہاں سے یہ کرنا ہے کوئی بھی ایک flyer پک کر لینا ہے پہلے جیسا کہ یہ والا میں اگر پک کر لیتا ہوں اور مجھے اس size کا flyer create کرنا ہے آپ یہاں سے اس کو image کو copy کریں listator میں آئے پھر سے اور اس کو paste کر دیں یہاں پر سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے وہی same artboard tool یہ artboard کو نے delete کر دیا یہاں سے میں اس کو create کروں گا اس طرح سے اور اس کے بعد اس image کو میں delete کر دوں گا اب مجھے یہاں پر دیکھنا ہے کہ artboard کا جو ہمارا size ہے وہ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر artboard size بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک تو پہلی چیز پتا چل گئے کہ اس کا ratio کیا ہے ratio ہمارے پاس یہاں پر آگیا ہے pixels میں تو اب میں اس کو یہ کروں گا میں size کو multiply کر دوں گا پہلے تو میں اس کو 400 کر لیتا ہوں اور یہاں سے height کو میں same یہ رکھوں 550 اور 400 کو میں multiply کر لیتا ہوں 3 سے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1200 اور یہاں سے میں height کو multiply کر لیتا ہوں same 3 سے تو یہاں پر ہمارے پاس جو height نکلے گی وہ ہو جائے گی 1650 تو اس طرح سے میں نے کیا کرا ایک تو مجھے size کا ratio پتا چل گیا کیا size ratio تھا اس حساب سے میں نے اپنا document create کر لیا ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ size بہت زیادہ چھوٹا آ رہا تھا تو میں نے size کو increase کرنے کے لیے اس کے pixels کو بڑھا لیا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی size پک کر سکتے ہیں کسی بھی image کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ کو design کرنا ہے تو آپ اس طرح سے sizes پک کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم sizes کو choose کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ مجھے comment کر کے بتائیں مجھے imag Rہا تا ہے موسیقی